بھارت نے اپنی فوج کو الیٹ کر دیا تھا تیار رہو ہو سکتا ہے کہ آن قریب ہمیں ایک پڑوسی ملک کے اندر داخل ہونا پڑے وہاں آمن قائد کرنے کے لئے یہ چاہتے ہیں پاکستان کو دی سٹیبلائز کرنا یہ ہتھیار دے رہے ہیں یہ پیسے دے رہے ہیں ان اناثر کو جو ان کے جو ہیں آلہ ایکار ان کے ایجن بن کر کام کر رہے ہیں اور اسی کے ذمہ میں بہت خطرناک سنتی حاج جو انہوں نے خیال کروائی ہے اس وقت وہ مذہبی بنیاد پر فسادات پارا چنار کے علاقے میں تو اس سے پہلے بھی ہوتے تھے شیعہ سنی فسادات لیکن اتنے نہیں جتنے آپ ہو رہے ہیں جتنے بڑے پر ہمارے پر ہو رہے ہیں جتنے بڑی خوریزی ہو رہے ہیں کچھ تو خور ہو رہا ہے ایک دوسرے کے لوگ بھارے جا رہے ہیں کبھی نہیں ہوئی اسی طرح یہ باڑا اور باڑے سے آگے کا جو علاقہ ہے اس میں سنیوں کے دو گروہ دیوبندی اور بریلوی ان کے درمیان جنگ یہ دونوں انتہائی خطرناک جنگیں ہیں جو امریکہ اور بھارت کے ایجنڈوں کے ذریعے سے پاکستان میں پھیلائی جا رہے ہیں اور یہ آگے بڑھ سکتی ہے یہ پولنرائیزیشن پاکستان کے در آ سکتی ہے شیعہ سنی فساد تو بڑھ سکتا ہے پاکستان کے اندر دیوبندی اور بریلوی فساد تو بڑھ سکتا ہے پاکستان کے اندر تو یہ ہے تیسرہ ایلیمنٹ تاکہ دونوں طرف سے کچھ ایسی صورت بن جائے کہ ہمیں داخل ہونے کا جواد مل جائے بہت بھی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا گنڈو جیزہ رائیس کی زبان میں میں بتا رہا ہوں اس کے الفاظ کیا تھے وہ آئی تھی اور اس نے دورہ کیا تھا بھارت کا بھی اور پاکستان کا بھی اور واپس جا کر امریکہ میں سٹیٹمنٹ دیا تھا پاکستان کا مستقبل بھارت اور امریکہ مل کر تیہ کریں گے یہ ہے کھلا اب یہ ہے کہ مجھے در کا ہے کام دنیا کہلے بائی پولر تھی تو امریکہ بھی دھوڑاتا تھا کہ ہم کسی پر زیادتی کریں گے وہ روس کی پتہ لے لے گا روس کا ساتھی بن جائے گا اس کی طاقت بڑھ جائے گا وہ بائی پولر جو ہے دنیا اس اعتباد سے چھوٹی قوموں کے لیے چھوٹے ملکوں کے لیے ایک طریق سے بہت ہی سازگار واملہ اب تو یونی پولر ہے سیہ بائیم گوتوال اب مجھے کسٹا ڈر کھل کر باتیں کرتے ہیں وہ چھوٹا کر باتیں نہیں کرتے ان کا جو نقشے بنتے ہیں جو امریکہ کی طرح سے میڈل لیس کا نیا نقشہ شائع ہو گیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کردستان ہو جائے گا بڑا کردستان اس میں یہ کچھ علاقہ ترکی کا جائے گا کچھ عراق کا شمالی جائے گا کچھ ایران کا سمال مغربی حصہ جائے گا یہ گریٹر کردستان گریٹر بلوچستان یہ تو ہمیشہ سے ایک پروگرام ہے اور اس میں صرف بلوچستان نہیں ہمارا بلوچستان نہیں صرف اس میں کچھ ایرانی بلوچستان بھی آئے گا کچھ افغان بلوچستان بھی آئے گا اور کچھ پنجاب کے ازنا بھی آئے گے یہ دیرہ جات جو ہیں یہ کہلاتے ہیں کہ یہ تو در حقیقت خاص طور پر دیرہ غازی خان یہ تو بلوچ علاقہ ہے اور سندھ کا بھی وہ علاقہ جو ہے جیکم عباد وغیرہ کا جو شمال کا ہے اوپر کا ہے وہ ازاہد با تک بنوچ یہ نقشہ ہیں اسی طریقے سے یہ کہ باقی جو خراف ہے اس کے دو تین کپنے ہو جائیں گے ایک کپوڑا جائے گا کردستان کے ساتھ ایک سننی سکیٹ بنے گی اور ایک شیعہ سکیٹ بنے گی اور وہ شیعہ سکیٹ جو ہے نیچے اس کو ایکسٹینٹ کر دیں گے جیسے شلوار یا پاجامہ یا ٹرینٹ ہوتی ہے اوپر سے یہ وہ ایک ہے پھر دو تانے بن جاتی ہیں تو یہ جو گلف ہے اس کے ٹاپ پر تو وہ ایک ہوگی کوئیت سمیت اور عراق کا جنوبی حصہ جو شیعہ پر مشتمل ہیں لیکن نیچے ایک بیلٹ ہوگی گلف کے مشدقی سائل کے ساتھ یہ عرب ہیں یہاں پر آباد ہیں شیعہ ہیں عرب ہیں اسی طریقے سے اسی گلف کے ویسٹ کوش کے ساتھ ساتھ عرب کا ایک پٹھی کٹ لیں گے یہ بھی عرب ہیں لیکن شیعہ ہیں تو یہ گویا کہ ایک یونائٹیڈ عرب شیعہ سٹیٹ بنانے کا پروڑا ہے باقی جو ہے عرب کو تقسیم کر دیں گے نجد ہے وہ علیدہ ہو جائے گا اور ایک اے یوں سمجھ یہ کہ جیسے عیسائیوں کا ہے ویٹیکان ایک چھوٹی سی ریاست ہے اتنی طرح چھوٹی سی بڑی ریاست مکہ مدینہ یمدو وغیرہ یہ ملا کر بس یہ ایک ان کی مذہبی ریاست بنا دیں گے باقی جو ہے وہ علیدہ ہیں یہ سارے نقشے ہیں جو بڑی رہی ان کے خیال میں افغانستان کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا سوہ ایسر حد کو اور افغانستان کا شمال مغربی حصہ جوڑ دیا جائے گا ایران کے ساتھ وہ تو یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے ہم نے کوئی کنٹرول کر لیا نا آج نہیں تو کل ہمارا ہی جو ہے حکم چلے گا ہماری مرضی چلے گی اب جیسے چاہیں گے نئی لکینیں کھیش دیں گے جیسے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پورے عرب دنیا کو تقسیم کر دیا گیا یہ کہاں تھے شام اور مصر اور یہ مولی کھاں تھے یہ سب آٹومان امپائر کے تھے یہ سارا شام سارا فلسطین سارا لبنان سارا جارڈن یہ کس کا تھا حجاز کا بہت بڑا حصہ کس کا تھا پورا شمالی افریقہ کس کا تھا یہ تو آٹومان امپائر تھے خلافت و اس باری کے تحت تھا مسلمانوں کے دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی آئیے 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 یہ دستخان بچھا کر کھانا چن دیا گیا کھانا دستخان بل فرمائیے اس طرح قومیں تدا علیکم الاقوام یہ قومیں تمہارے اوپر بلائیں گی چاہیے اچھا یہ حصہ آپ لے جائیے یہ فرانس کو زیدو بھائی ہے یہ جو ہے لبنان ہے یہ فرانس کا ہے اور مصر جو ہے وہ انگلیزوں کا ہے اور اسی طریقے سے عراق انگلیزوں کا ہے پھر یہ کہ لیبیا ہے یہ اطالبی اوپنجدوں الجزائر فرانسیسی اوپنجد یہ فرسیہ بھی کس نے کی ہے یہ فرس ورل وار اتنی پرانی بات نہیں ہے ابھی سو سال نہیں ہوئے اس باتے کو جبکہ یہ ساری تقصیح ہوئی ورنہ اند علید علید ملکوں کا کوئی نظام سائی نہیں اور ان میں پھر لوکل نیشنلزم کے بیج موئے گئے یہ اور کون آ گیا یہ سعودی کون ہوتے ہیں یہ عرب کون ہوتے ہیں یہ حجازی کون ہوتے ہیں یہ شامی کون ہوتے ہیں شام تو شامیوں کے لئے ہیں اور ضائع بات ہے ترک نیشنلزم پر تو خود مسلمہ کمال پاشا نے وہ جو ہیں پورے دین مذہب کی جڑے پھوتکت ترکی سے اور وہ ترک نیشنلزم اور پیور ہنڈرڈ پرسنل سیکنلزم جتنا کوئی دنیا میں سیکنلزم ملک ہے ہی نہیں ہر ملک کا کوئی نہیں کوئی سرکاری مذہب ہے ترکی کا نہیں ہے کوئی مذہب ہے سرے سرے دشدور میں ہر شک مذہب لی جا سکتی ہے لیکن سیکنزرزم کی شک نہیں مذہب لی جا سکتی فورا اگر کسی حکومت نے اقدام کیا تو فورا جو ہے فوج قمضہ کر لیں یہ بلک کے اندر بارال یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر کی صورتحال افغانستان کی میں نے بتایا تین قوتیں اب یہاں بھی وہی بات ہے اب کون کیا ہے بیت اللہ محسوس کیا ہے کوئی آکر بتاتا کہ وہ جو گلدہ ہے بدماش ہے ڈاکو ہے چور ہے کوئی آکر بتاتا کہ نہیں بھئی وہ تو ایک واقعی سچا طالبان میں ہے اب اللہ عمر کا تو بہت ہی بابلد احکام ہمارے پر کوئی ذریعہ نہیں ہے وہی جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ کون کیا ہے who is who اس کو جاننے کا ہمارے پر کوئی ذریعہ نہیں ہے کون دلانیہ جانے ہوں ہم نہیں یادتا ہے لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی ایک بسیط phenomenon نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کے اندر بڑی complicated صورتحال ہے تو امریکہ بیس میں لگا ہوا وہ چاہتا ہے یہاں پہ حالہ جنگی ہو اب آئیے یہ تو ہے علاقائی سیناریو جو میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا افغانستان این پاکستان اب آئیے جڑا عالمی نظر اگرچہ میں اس وضو پہ تقریر نہ کر چکا ہوں لیکن آج پھر اس گفتگو کے حوالے سے بعض چیزیں دادہ کرتا ہوں اس وقت عالمی سطح پر یہودی جمع عیسائی بریکٹ میں کر لیتے ہیں اور امریکہ جمع یورپ یہ بریکٹ میں کر لیتے ہیں ان کا ذرا معاملہ کیا ہے اصل جو ہیں اس میں پیچھے مائنڈ ہیں ماسٹر مائنڈ سازشی ذہن وہ یہود کروا ہے باقی عیسائی آلیکار بن گئے ہیں جو ہنڈر پرسل آلیکار ہے یہود کا وہ پروٹیسٹنٹس ہیں پروٹیسٹنٹزم یہود ہی نے پیدا کرایا تھا یہود ہی نے یورپ کے اندر سود کا دیواز شروع کروایا ورنہ سود حرام تھا وہاں پر بھی یوزری بھی اور کمرشل انٹریس بھی دونوں حرام تھا یہ یہودیوں نے کروا ہے اور پھر پہلا بینک بنوایا ہے انگلستان کے اندر بینک آف انگلینڈ اور جو پروٹ کے خلاف بغاوط کرائی تو پہلی بغاوط تو انگلستان کے اندر جو چرچ آف انگلینڈ نے لینا ہو گیا پروٹ سے اور اسی کو یہودیوں نے قرار دیا یہ ہمارا مارڈرن اسرائیل ہے یہ اسرائیل ہمیں دیا ہے گورڈ نے یہ جو ہے برطانیہ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی جو ایکسوڈس ہوا ہے اور وہ امریکہ میں جا کے آباد ہوئے تھے لہذا امریکہ کو بھی جیوس نے کہا ہے یہ ہے ہمارے اصل اسرائیل مارڈرن اسرائیل یہ ہے اس لیے کہ جو انہیں وہاں پر اقتدار حاصل ہوا ہے جو قوت حاصل ہوئی ہے جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے وہاں کے جس طریقے جھٹڑ لیا ہے حکومتوں کو فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے ٹھیک سو سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آگئے تھے یورپ میں اور قوم دیکھنے والا تھا کہ مہاں کیا ہو رہا ہے بہائینڈ سین کیا ہے سامنے کیا ہے پردے کے تیسے کیا ہے فرنگ جی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ یہ وہ سلطان امتری اس مصول کبھی غروب نہیں ہوتا تھا آج وہ فرنگ کا امام امریکہ ہے برطانیہ تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہ بچپر میں پڑھی تھی لندن بریجز گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن اس کی مثال ہے برطانیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ورلڈ باور کی حیثیت نہیں ہے وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے والنہ کوئی اور حیثیت نہیں ہے بارہ ان دونوں میں یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر بائنڈ سادشی زہد پلیننگ سکیم ساری